اسلام علیکم ویورز پاکستان پروپرڈ لیڈرز بحری اٹھون کراچی سے میں آپ کا ہوسٹ ناصر اسین اور میرے ساتھ موجود ہے محمد مدر صاحب ریٹ انیلسیس کی فردر ویڈیو جو ہے محمد مدر صاحب کو پہلے بھی دیتے رہتے ہیں تو ابھی جو مارکٹ کی سیچیشنز ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے اور جو ریٹ اس وقت مارکٹ میں ڈاؤن ہوئے ہیں اس وقت اس حوالے سے بات کریں گے تو پچھلے تقریب میں پریویس دو سے تین ماہ کے اندر یہ ریٹس کا جو ریٹس ڈاؤن ہوئے اس حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں کہ مارکٹ فائیو انڈرز کے ریال کی جو کٹنگ ہے اس کے ریٹس جو ہے مارکٹ کی کیوں ڈاؤن ہوئے ہیں دو تین ماہ کے اندر جی شکریہ ناصر بھائی ناظرین مارکٹ میں ریٹس ڈاؤن کیوں ہوئے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بزنس کے اندر کسی بھی کاروبار کے اندر اپ ڈاؤن جو ہے وہ آتا رہتا ہے ایسے ہی ریال سٹیٹ مارکٹ جو ہے اس کے اندر بھی سال کے اندر کوئی دو چار مہینے جو ہے ریٹس بورسٹ کرتے ہیں باقی کچھ لیول پہ آ جاتے ہیں کچھ باز رفعہ کمی بھی آ جاتی ہے تو بلکل سیچویشن یہی بنی ہے پچھلے اس سے پہلے کچھ آٹھ مہینے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا مارکٹ بہت زیادہ بوسٹ کر گئی بہت زیادہ اوپر گئے اس کے بعد پھر کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ ریٹس رک گئے ابھی جو ہے وہ پچھلے دو تین ماہ کے اندر جو ہے بسکار جا رہا ہے کہ انسٹیبلیٹی کی وجہ سے بھی ریٹس ڈاؤں ہوں جی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کہہ سکتے ہیں آپ ڈالر کا بہت زیادہ اوپر چلے جانا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پہ میٹر تو کرتی ہیں سرانداز تو ہوتی ہیں جی بلکل کیونکہ پچھلے جو ریٹس بڑے تو وہ اکتم بوسٹ کر گئے تھے اور فیل فور جی مایوسکون ہے جو کلائنٹس ہمارے جو خرید چکے ہیں پہلے ان کے لیے فیل فور ہم آتے ہیں اپنے ویڈیوز کی طرف تو جی جتنے بھی پریسنٹس ہیں ان کا بان بائی ون ہمیں پلیز ڈیٹیل بتائیے گا جی ناظرین سب سے پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں پریسنٹ فور پانچ سو گز کا مین گیٹ سے قریب ترین پریسنٹ جو ہے وہ پریسنٹ فور ہے لوکیشن وائز بہت خوبصورت ہے ہیڈ آفیس کے بالکل سامنے ہے پانچ سو گز پہ یہاں پہ کنسٹرکشن ورک جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ سٹارٹ ہے بہت سارے مکان بن گئے ہیں فیملیز بھی آگئی ہیں اس میں آپ جو ہے پانچ سو گز کا پلوٹ پریویس ریٹ میں جو آپ کو ملتا تھا وہ دو کروڑ رپے سے لے کے دو کروڑ پچاس لاک روپے تک ملتا تھا ابھی آج آپ کو ایک کروڑ نوی لاکھ روپے سے لے کے دو کروڑ پچیس لاکھ روپے تک مل رہا ہے مطلب یہ کہ اس وقت کوئی منیمم دس لاکھ اور میکسیمم پچیس لاکھ روپے جو ہے وہ پانچ سو گز کے پریسنٹ فور کے پلوٹ کے اندر کم ہی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے ڈیویلٹمنٹ سٹیٹس فور کے اندر ہنڈرڈ پرسنٹ ہے پورے کا پورا پریسنٹ ڈیویلپ ہے اور اس کے بلکل سراؤنڈنگ کے اندر جو اس کا کمیرشل ہے وہاں پہ کمیرشل ایکٹیویٹیز جو ہیں بڑی ہائی رائز بیلڈنگز جو ہیں بن رہی ہیں اور بہت ساری چند ایک کا پوزیشن مل بھی گیا اور بہت ساری جو ہے بلکل قریب قریب میں اس کا پوزیشن ملنے والا ہے ہیڈ آفیس جو ہے اس کے بلکل سامنے ہونے کی وجہ سے بھی اس کی ویلیو جو ہے وہ بہت اچھی ہے اگر پانچ سو گرز کا میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورتی پریسنٹ جو ہے پانچ سو گرز کا اگر آپ اس میں موو ہونا چاہتے ہیں یہ پریسنٹ فور جو ہے بلکل ایزی ایکسس ہے اور مین گیٹ سے قریب ترین ہے ایک اور سوال کہ اس میں جب کہا جاتا ہے کہ جب وہ لیک ایک گزر رہی تھی تو پہلے شروع میں جب سیل کرتے تھے ہر بندہ کہتا تھا یہاں پہ کہاں اب جب جا کے دیکھتے ہیں تو اس کا ایک اپنا ہی منظر ہے خوبصورت بنا دیا بلکل ایسا ہی ہے بہریہ جو ہے وہ ہر چیز کو خوبصورت کر کے مینٹین ایسا کر دیتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کمی کتا ہی نظر نہیں آتی ہے خوبصورتی نظر آتی ہے جی نیکسٹ پریسنٹ ہے پریسنٹ نائن جس کو بہریہ ہلز بھی کہا جاتا ہے ہائٹڈ لوکیشن ہے بہریہ ٹون کی بلکل اس کے نئے علی ویلا بھی آپ کو نظر آتا ہے اپنا یہاں سے آپ کو جو ہے وہ گرینڈ جامعہ مسجد کا ویو بھی ملتا ہے یہاں پہ پریویس ریٹس جو تھے وہ دو کروڑ روپے سے لے کے دو کروڑ پچاس لاک تقریبا سیم سیم ریٹ تھے پریسنٹ فور کے ساتھ تو ابھی یہاں پہ بھی آپ کو ایک کروڑ نوے لاکھ روپے سے لے کے دو کروڑ پچیس لاکھ روپے یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے ڈیکریز ریٹ جو ہوئے ہیں وہ دس لاکھ سے لے کے پچیس لاکھ روپے تک ریٹ کمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اس میں اور بھی کٹنگ اس میں ہے پریسنٹ نائن میں کا جاتا ہے جی پریسنٹ نائن کے اندر ہزار گز کی بھی کٹنگ ہے تھوڑے سے پلوٹ دوزار گز کے بھی ہیں لیکن زیادہ جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ پانچ سو گز میں ہوتی ہے جی بالکل اور اس میں یہ بتا دیئے کتنے ایک آل موسٹ گھر بن چکے ہیں اس میں کوئی میرے خیال میں تقریباً چالیس پچاس گھر جو ہیں وہ بن چکے ہیں باقی کنسٹرکشن ہو رہی ہے ابھی تیجی کے ساتھ یعنی اس میں بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہاں پہ بھی لوگ موگ ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کے بعد پریسنٹ پندرہ بی ہے پندرہ بی کے اندر دو قسم کی کٹنگ ہے ویسے تو پندرہ بی پریسنٹ مشہور ہے ایک سو پچیس گھرز کے حوالے سے لیکن وہ ایک بہت بڑی پہاڑی تھی پیچھے آپ نے دیکھی ہوگی وہاں پہ ہمارے ناظرین نے بھی دیکھی ہوگی ابھی اس کو جو ہے وہ پہاڑی کارڈ کوٹ کے انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے اس کو دیویلپ جو ہے وہ کافی حد تک اس کا سٹیٹس بہتر ہو گیا ہے کچھے بیٹ جو ہیں وہ بن گئے ہیں اس کے تقریبا تو یہاں پہ پانچ سو گز کی کٹنگ ہے اس میں پریویس ریٹ ایک روڑ پندرہ لاک سے ایک روڑ چالیس لاک تک چلا گیا تھا جب ریٹس بہت زیادہ بوسٹ کر گئے تھے لیکن ابھی آج کی مارکیٹ میں آپ کو ایک روڑ دس لاک روپے سے لے کے ایک روڑ پچیس لاک تک یہاں پلوٹ مل جاتا ہے اس میں بھی کوئی پانچ سے دس لاک روپے جو ہے وہ کمی دیکھنے کو ملی ہے میرے خیال میں ہائٹڈ لوکیشن کا اور مین جنی ایونیو کے قریب اور مین گیٹ سے بھی کوئی بہت زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے بہت ہی مناسب ریٹ میں اگر کوئی آپ کو پانچ سو گز کا پلوٹ لینا ہے تو پھر وہ یہ ریسنٹ پندرہ بھی جو ہے اس کو میں ضرور ریکمنٹ کروں گا آپ اس کو ویزٹ ضرور کریں بڑی زبردست لوکیشن بنتی ہے انویسمنٹ پرپس سے بھی انویسمنٹ پرپس سے بھی یہ پندرہ بھی کے پانچ سو گز کے پلوٹس یہاں پہ ضرور انویسمنٹ کرنے چاہیے کم از کم ایک سال کا مائنڈ رکھے کیونکہ جیسے ہی یہاں پہ ڈویلپنٹ سٹیٹس کمپلیٹ ہوگا تو اس کے ریٹس بہت زیادہ اپٹیشیٹ کر جائیں گے بلکل کیونکہ یہ قریب پڑتا ہے اور باقی پریشنٹس کی نسبت جیسے گوھر بلکل پریشنٹس سیونٹین آ جاتا ہے مینجن ایونیو کے بلکل اوپر فارم ہوسز کے ساتھ پریشنٹ ٹھارنگ کے ساتھ یہ پریشنٹ ہے یہاں پہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے سے لے کے دو کروڑ تیس لاکھ روپے تک ریٹس چلے گئے تھے لیکن آج یہاں پہ آپ کو ڈیڑھ کروڑ میں بھی پلوٹ مل جاتا ہے میکسیمم ریٹ دو کروڑ بیس لاکھ روپے یہاں پہ بھی ساتھ میں ایک ہزار گز کی کٹنگ بھی ہے لیکن اس میں بھی میں کہوں گا کہ زیادہ ٹریڈنگ جو ہے وہ پانچ سو گز میں ہی ہوتی ہے یہاں پہ کمی جو پلوٹس کے اندر دیکھنے کو ملی ہے وہ مینیمم اور میکسیمم ریٹ میں دس دس لاکھ روپے جو ہے وہ کمی دیکھنے کو ملی ہے یہاں پہ کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے مکان بھی بن رہے ہیں کوئی چالی سے پچاس مکان جو ہیں تقریبا یہاں پہ پریسنٹ سیونٹین کے اندر پانچ سو گز کے بن گئے اس کے بعد ہم پریسنٹ ٹونٹی ہے گولف سٹی بھی اس کو کہا جاتا ہے بیریہ ٹاؤن کا دل کہا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب بیریہ ٹاؤن ایک وقت آئے گا آباد ہوگا تو یہ گولف کی ایک اپنی دنیا ہوگی سٹی جبکہ بیریہ ٹاؤن ایک بہت بڑا شہر آباد ہونے جا رہا ہے بیریہ ٹاؤن کے اندر ایک بہت بڑا شہر آباد ہوگا اس کو گولف سٹی کہا جاتا ہے بیریہ ٹاؤن کے اندر ایک جو گرین سٹی ہوگا بیریہ ٹاؤن کے اندر ایک گرین سٹی ہوگا وہ گولف ہوگا یہ بالکل ایسے ہی ہے اس میں پانچ سو گز کی کٹنگ ہے ہزار گز کی ہے دو ہزار گز کی ہے چونکہ ہم نے یہ بورڈ تیار کیا پانچ سو گز کے والے سے ہم پانچ سو گز کو ڈسکس کریں گے اس میں ایک کروڑ دس لاکھ روپے سے لے کے دو کروڑ پچیس لاکھ روپے تک ریٹس جو ہیں وہ چلے گئے تھے لیکن آج کی مارکیٹ میں آپ کو ایک کروڑ روپے بھی میں پلوٹ مل جاتا ہے اور میکسیمم ریٹ جو دو کروڑ روپے ہے دو کروڑ میں آپ کو سوا دو دو کروڑ کے پلس مائنس میں آپ کو بہت اچھی لوکیشن کے مینجنہ کے قریب قریب اور گولف کورس جو ہے اس کو فیس کرتے ہوئے پلوٹ جو پانچ سو گز کے وہ مل جاتے ہیں اس میں بھی کوئی دس لاکھ روپے سے لے کے پچیس لاکھ روپے تک جو ہے وہ کمی جو ہے پلوٹس کے اندر دیکھنے کو ملی ہے ایک اور سوال اس میں کہ باقی پریشنٹس کی نسبت اس کا ایک دس سے لے کے دو پچیس تک جو ریٹ ہے اس کا ایریا بہت بڑا ہے اس میں اپ ڈاؤن بہت ہیں جو ہائیٹریڈ لوکیشن کے پلوٹس ہیں اور سٹریٹس ہیں ان میں زیادہ ریٹس ہیں جو ڈیپ میں چلی جاتی ہیں اور پھر یہ جو سینٹرل ایونیو ایک پنایا ہے اس میں دو حصوں کے اندر وہاں پہ بورڈ آن سائٹ لگا ہوا ہے ٹوینٹی اے کا لیکن وہ بھی گولف کا حصہ ہی ہے تو اس کے قریب قریب میں یا باؤنڈری کے قریب جو پلوٹس چلے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو آج بھی جو ہے وہ کی ایک روڈ سے پانچ لاکھ دس لاکھ تک پلوٹ جو ہے لوپ روڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو مل جاتے ہیں چلیں بہت بہت شکریہ پریسنٹ ٹوینٹی سیون اے یہ بھی بلکل گولف کے ساتھ جڑتا ہوا اور لندن بریج جو ایسے ہی آپ کراس کرتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ جو ہے یہ پریسنٹ آ جاتا ہے ٹوینٹی سیون اے ہائٹریڈ لوکیشن ہے یہ بہت اچھا خوبصورت پریسنٹ ہے یہاں پہ پریویس ریٹس جو تھے وہ ایک روڈ پچیس لاکھ روپے سے لے کے ایک روڈ پینسٹھ لاکھ روپے تک ریٹس کا چلا گیا تھا آج کی مارکیٹ میں آپ کو ایک روڈ پندرہ لاکھ میں بھی پلوٹ مل جاتا ہے اور میکسیمم ریٹ جو ہے ایک روڈ پچپن لاکھ روپے تک ہے نئی ڈیل کے اندر آپ کو ایک روڈ پندرہ بیس لاکھ روپے میں پلوٹ مل جائے گا لیکن پرانی ڈیل جو ہے وہ کوئی ون فورٹی پلس میں ہی جو ہے نا وہ آپ کو ملتا ہے مین جناہ ایونیو کے قریب قریب جیسے جیسے آپ آتے جائیں گے لندن بریج کے پاس اور مین جناہ انٹرنس جو ہے اس کے قریب قریب مین جناہ ایونیو پر جو ریٹس ہیں وہ ون فورٹی پلس میں ہی آپ کو پلوٹ ملے گا اس میں جو کمی جو ہے دیکھنے کو ملی ہے وہ بھی دس دس لاکھ روپے جی بلکل دس لاکھ روپے منیوم اور میکسیمم ریٹ کے اندر آپ کو پریسنٹ ٹونٹی سیون اے میں کمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پریسنٹ ٹونٹی نائن پانچ سو گز کا مین جناہ ایونیو سے کے بلکل اوپر یہ پریسنٹ ہے بلکل لیول کا پریسنٹ ہے سارے کا سارا ڈویلپنٹ سٹیٹس اس کا ابھی کرنٹ اس وقت آپ کہہ لیں کوئی تقریباً ایٹی پرسنٹ ہے ابھی ٹونٹی پرسنٹ اس میں ڈویلپنٹ ہو رہی ہے وہ آخری بانڈری کے ساتھ کی جو پٹی ہیں ہیں وہ بھی فلی ڈویلپ نہیں ہوئی کچھے بیٹ بن گئے ہیں وہاں پہ آہ اس میں پریویس ریٹس جو تھے وہ ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے بیک سائیڈ پہ آپ کو پلوٹ ملتا تھا نون پیڈ اور لارٹمنٹ والا مین جناہ ایونیو کے ساتھ والی جو پٹی ہیں وہاں پہ ڈیرڈ کروڑ پلس میں ایک کروڑ ساٹھ پینسٹھ تک ریٹ چلا گیا تھا ٹھیک ہے لیکن ابھی اس وقت جو ریٹ ہے وہ مین جناہ کے قریب بھی آپ کو ڈیرڈ کروڑ روپے میں بہت اچھا پلوٹ مل رہا ہے یعنی اس کے اندر بھی مینیمم اور میکسیمم ریٹ میں آپ کو پانچ سے دس لاکھ روپے جو ہے وہ کمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے اچھا ایک اور کہ یہ وہی پریسنٹ ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے ڈانسنگ فاؤنٹین کے پریسنٹ بلکل ڈانسنگ فاؤنٹین اور پریسنٹ اٹھائیس اور تیس پریسنٹ اس کے درمیان کے اندر پریسنٹ ٹونٹین آئی آتا ہے لوکیشن وائز بہت اچھا ہے اور مین جناہ ایونیو سے بلکل ایزی ایکسس ٹھیک ہے آہ اولڈ بیٹی کے پریسنٹ پانچ سو گز کے جتنے بھی ہیں ان سب میں سے آخری پریسنٹ جو ہے وہ پریسنٹ تیتیس آ جاتا ہے پریسنٹ تیتیس کے اندر بھی پانچ سو گز کے اور ہزار گز کی کٹنگ ہے آہ اس میں ہم پانچ سو لاکھ روپے تک چلے گئے تھے لیکن آج یہاں پہ آپ کو نئی ڈیل بھی یہاں پہ بیریہ نے دی ہے یہاں پہ کوئی سیونٹی لیک کے پلس مائنس میں آپ کو نئی ڈیل میں پلوٹ مل جاتے ہیں باقی پرانی ڈیل کے اندر بھی آپ کو نون پیڈ پلوٹ جو ہے وہ کوئی ایٹی لیک کے پلس مائنس میں مل جائے گا آہ اور میکسیمم ریٹ جو ہے وہ ایک روڑ پینتیس لاکھ روپے ہے یہاں پہ بھی چند ایک پٹیاں ہیں وای فائی کی پٹیاں جن کو کہا جاتے ہیں آہ وہ بڑی مشہور ہیں وہ بڑی مشہور ہیں وہاں پہ ریٹ جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں وہ تقریباً کوئی ایک روڑ تیس پینٹیس چالیس لاکھ تک وہاں پہ ریٹ ہے اس وقت ہے اس میں بھی جو کمی دیکھنے کیوں ملی ہے وہ دس دس لاکھ روپے مینیمم اور میکسیمم ریٹ کے اندر پریسنٹ تیتیس کے اندر جو ہے یہ کمی دیکھنے کی ملے اس کا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ ہے اور یہاں پہ کنسٹرکشن بھی شروع ہو گئی ہے مکان بننا شروع ہو گئی ابھی کوئی فیملی تو نہیں ہے لیکن رقبے کے لحاظ سے باقی پریسنٹ کے نسبت بہت بڑا پریسنٹ ہے بہت بڑا پریسنٹ ہے اور یہاں پہ جو ہے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہاں پریسنٹ تیتیس کی شاپنگ گیلوی جو ہے وہ فلی اپریشنل ہو چکی ہے یہاں پہ آپ کو ضرورت کی ہر چیز جو ہے اپنی فیملی مو ہو سکتی ہے بلکل آپ ابھی فوری یہاں پہ اگر کنسٹرکشن کروا کے اپنا گار بنا کے یہاں پہ فیملی مو مو کرنا چاہیں تو امیونیٹیز کے حوالے سے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو ہر چیز یہاں پہ آویلیبل ہوگی چلیں بہت بہت شکریہ جی ناظرین آہ محمد صاحب نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بدایا کہ کون کون سے پریشنٹس ہیں اور ان میں کیوں کمی واقعی ہوئی ہے کچھ جو پریشنٹس ہیں جن میں زیادہ اور کچھ میں کم جو کمی واقعی ہوئی ہے ریٹس میں تو مزید اسی طرح کی انفارمیشنز کے لیے ہماری فردر ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی دیکھتے رہے پاکستان پروپر ڈیڈرز اللہ حافظ